السلام علیکم میرے پاکستانیوں اوور سیز پاکستانیوں سپیشلی یہ میسیج پاکستانیوں کے لیے ہے سپیشلی یہ میسیج جو ہے یہ اوور سیز پاکستانیوں کے لیے ہے آپ کا پتہ ہے کہ نو اپریل جو کل گزر گیا ہے اس میں پاکستان میں نئی رجیم آئی ہے جس میں گنڈوں کا راج دوبارہ شروع ہو رہے والا ہے اور گنڈے اس میں چور اور چکے جتنے بھی ہیں یہ اس کو دوبارہ حکومت کو چلانے کی کوشش کریں گے تو میرے اوور سیز پاکستانیوں کے لیے سپیشلی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا پیسہ جو پاکستان آپ بھیجتے ہیں فیلحال آپ کوشش کریں اس کو پاکستان میں نہ بھیجیں اس نہ بھیجیں کہ جتنا آپ کی فیملی اس میں گزارا کر سکے زیادہ پاکستان میں پیسہ نہ بھیجیں کیونکہ پیسہ آپ کا سیکیور نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ چور اچکے اور ڈاکھو جو پرانے تیس سالوں سے پاکستان کا پیسہ لوٹ رہے تھے وہ دوبارہ گورنمنٹ میں آ رہے ہیں میں کوئی یوٹیوبر تو ہوں نہیں جو میری یہ فرس ویڈیو میں آپ اپلوڈ کر رہا ہوں صرف اوور سیز پاکستانیوں کے لیے جو باہر بیٹھ کے محنت مزدوری کر کے اپنا محنت پسینے کا پیسہ پاکستان میں انویسمنٹ کرتے ہیں اور پاکستان بھیجتے ہیں ان سے میری سب سے گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں کہ یہ پاکستان میں پیسہ ابھی فی الحال آپ نہ بھیجیں اور اس کو آپ سیف رکھیں اپنے پاس اتنا بھیجیں جتنے آپ کی فیملی میں ان کا گزارہ ہو سکے جو اس میں آپ گزر بسر کر سکیں زیادہ بھیجیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ انسیکیور گورنمنٹ ہے چوروں چوکوں کی وہی پرانے چور دوبارہ اس گورنمنٹ میں آ چکے ہیں جو پاکستان کو پہلے بھی لوٹا ہے اور لوٹتے رہے ہیں تیس سالوں سے پینتیس سالوں سے انہوں نے لوٹا ہے وہ دوبارہ گورنمنٹ میں آ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک اور بھی خبر سن چکی ہوگے دیکھ چکے ہوں گے کہ ہمارے جو ووٹ کا حق تھا جو ہمیں نبی لاکھ سے اوپر جو اوورسیز پاکستانی رہ رہے ہیں ان کو حق تھا کہ وہ ووٹ دے سکے اب ہمیں وہ ووٹ کا حق بھی ہم سے چھین رہا ہے تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنا پاس اپنے پاس فلال رکھیں پانچ مہینے تین مہینے چار مہینے چھے مہینے میں جب نئی گورنمنٹ آئے گی جس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا پیسہ اس میں سیکیور ہے آپ کے پاس سیف ہے آپ کی انویسمنٹ سیف ہے تو آپ اس کو جو ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ میں صحیح جگہ انویسٹ کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ ہم لوگ سب باہر محنت کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ کتنا ہم محنت سے یہ پیسہ کماتے ہیں اور اپنے کنٹری کو بھیجتے ہیں کیونکہ ہمیں پاکستان سے پیار ہماری محبت پاکستان کے ساتھ ہے ہم وہاں پیدا ہوئے ہیں ہم اس کو بھول نہیں سکتے لیکن آپ کوشش یہ کیجئے کہ اپنا پیسہ جو فلحال کوشش کریں میں آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا پیسہ پاکستان میں اتنا مت بھیجیں کہ آپ وہی چوڑ ڈاکوز کو دوبارہ لوٹ کے پاکستان سے باہر لے جائیں گے پھر ہمارا پاکستان اسی طرح غریب کا غریب ہی رہے گا تو پچھلے ساڑھے تین سال چار سال ساڑھے تین سال میرے حساب سے جو بنتے ہیں کوئی عمران خان کی جو حکومت تھی اس میں ہمیں ایک سیکیورٹی تھی ہمیں کہ ہم انویسمنٹ جو کر رہے ہیں اس میں پاکستان میں ہمارا پیسہ سیف ہے اب جو اپریل نائن تھ کل سے جو گزر چکا ہے اسے ہمیں ایک نئی ریجیم پاکستان میں آئی ہے جو انسیکیور ہے جو پاکستان سے محبت نہیں کرتے وہ گورنمنٹ ان کے ہاتھ میں جا رہی ہے تو آپ اس پر سوچیں اس کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ نے سوچنا ہے میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کیونکہ ہم محنت سے کماتے ہیں پیسہ اگر ہم یہ پیسہ پاکستان میں بھیجیں گے کیا یہ پیسہ سیکیور ہے کہ نہیں ہے تو آپ اس پر سوچ کریں اس کو سوچیں کہ ہم نے پاکستان میں کب بھیجنا ہے پاکستان پیسہ کب اس میں انویسمنٹ کرنی ہے میرے اصاب سے تو آپ فیلال اس پیسے کو اپنے پاس رکھیں گے تو زیادہ سیکیور رہے گا اور بہتر رہے گا آپ کی انویسمنٹ جو ہے وہ سیو رہے گی پاکستان میں فیلال جو بھیجیں گے آپ تو اتنا بھیجیں میرے صاحب سے تو ہے کہ آپ جو آپ کی فیملی میں جو فیملی جو آپ کے وہاں رہتی ہیں پاکستان میں ان کا گزارہ ہو سکے باقی آپ سب پاکستان جو باہر رہتے ہیں محنت کرتے ہیں سمجھدار ہیں اچھی سوچ بچار رکھتے ہیں بس میری آپ سے یہ ریکوشت ہے کہ اپنے پیسے کو آپ فیلال سیکیور کریں اور اوورسیس پاکستانی جتنے بھی یہ نبی لاکھ سوپر ہیں ماشاءاللہ اور ان کو میرا بس یہی ایک اس لیے میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے پیسے کو یاد سے پاکستان میں بھیجیں اور سوچ سمجھ کے بھیجیں کیونکہ یہ پیسہ پاکستان میں اب جو آپ بھیجیں گے یہ سیکیور نہیں ہوگا میرے حساب سے میں تو اپنا پیسہ پاکستان میں اب نہیں بھیج رہا فیلال میں جتنا بھی مجھے اتنا بھیجوں گا جو میری فیملی کے لیے گزارہ ہو سکے جو اس میں وہ اپنا گزر بزر کر سکے تو بس آپ کو میں یہی ریکوشت کر سکتا ہے اس لیے میں نے یہ ویڈیو لوٹ کیا کہ آپ پاکستانی جتے بھی پاکستانی ہیں ان کو میری ایک ہاتھ باندھ کے ریکوشت ہے کہ آپ پلیز اپنا پیسے کو سیکیور کریں اور نئی گورمنٹ کا انتظار کریں جو آپ گورمنٹ آئے گی جو بھی آئے گی جو اچھی گورمنٹ جس میں آپ کو بھروسہ ہے کہ میں ہمارے پاکستان میں جو انویسمنٹ ہے وہ سیکیور ہوگی اور سب پاکستانیوں کے لیے اچھا ہوگا جو پاکستان کے لیے پیسہ آپ بھیجیں بس انتظار کریں کچھ چھ مینے کا ٹائم ہے پانچ مینے کا ٹائم ہے جو بھی ٹائم ہے آپ بس انتظار کریں تو آپ سے بس یہ ہی میری اس لیے میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے میں کوئی آئی ام ناٹ ای یوٹیوبر میں نے کبھی زندگی میں کبھی کوئی ویڈیو لوڈ نہیں کی میری فرس زندگی میں پہلی ویڈیو ہے جو میں اپلوڈ کر رہا ہوں صرف اس لیے ہمیں پاکستان سے پیار ہے ہمیں پاکستان سے محبت ہے مہام پیدا ہو گئے ہیں ہمیں پاکستان سے بہت پیار ہے کیونکہ آپ اوورسز پاکستانی جیتے ہیں بہتے ہیں مجھے معلوم ہے آپ پاکستان سے پیار کرتے ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان کے لیے آپ کا دل درد کرتا ہے لیکن پاکستان میں جو بھی ہو رہا ہے جو رجیم نیا رجیم آیا ہے میں جے تو ایسا ڈر لگ رہا ہے کہ ہمارے پاکستان کو انسیکیورٹی سی ہو گئی ہے بس میرے آپ سب پاکستانوں سے کوئی میرا سلام میرا پیار میری محبت آپ لوگ کے ساتھ ہے میرا وطن کے ساتھ اپنے ساتھ پیار ہے ہمارا بس آپ اپنا خیال رکھیں محنت کرتے رہیں آپ جو محنت کر رہے ہیں محنت کو جاری رکھیں اور اپنے پیسے کو آپ ذرا سوچ سمجھ کے پاکستان میں انویس کریں بس آپ سب خوش رہیں آباد رہیں اور بس میری طرف سے سب کو سلام سب بہن بھائی جو پاکستانی ہیں سب کو میرا سلام اور پاکستان میں جو بھی ہیں ان کو بھی میرا سلام سب کو سلام بار بار کہوں گا کہ پاکستان میں جو ہے یہ نیا رجیم آیا ہے اس سے آپ بچیں اس کو آپ جو ہے اس کو سوچیں دیکھیں اور اچھی گورمنٹ کو آپ کا انتخاب کریں جو پاکستان کیلئے بہتر ہو میری طرف سے اب ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں اور سب کو میرا سلام پاکستان زندہ بار